اسلام علیکم دوستو پاکا ٹوکیٹ میں خوش آمدید ایک اور نئی زبردست ویڈیو کے ساتھ ہم لوگ حاضر ہیں آج ہم لوگ تھوڑا سا کرنڈ مارکٹ انیلسس کریں گے کہ ابھی اس ٹائم کیا سیچویشن چل رہی ہے ٹیوٹا ہونڈا کی پرائسز اور ابھی لازٹ اس طرح مارکٹ میں گروومرز پہلا ہوا ہے کہ پرائسز جو ہے وہ کم کرنے جاریے تمام کمپنیز جس کی وجہ سے کسٹومرز جو ہیں وہ کافی زیادہ رکھ گئے کچھ عرصے پہلے جس طرح آپ لوگوں نے نیوز میں پڑا ہوگا کافی دواپنوں کو اس بارے میں نالج ہوگی کہ کیا سکیا نے اچانک سے اپنا جو ایک ویریانٹ ہے سٹونک اس کی پرائس باسٹھ لاگ روپے سے کم کر کے پندرہ لاگ روپے پرائس کم کر کے فورٹی سیون لیکس کر دی اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیجو نے بھی تھوڑی سی پرائس کم کی ہے اس کے بعد پھر سزوکی کلٹس نے بھی پرائس کم کی یہ آگے پیچھے تین چار ویریانٹس کی کمپنیز نے پرائسز جب ڈاؤن کی تو باقی کسٹومرز کو اور پورے پاکستان میں ایک ریومرز جو ہے وہ کریئٹ ہو گیا پرائس کے حوالے سے کہ ہونڈا، ٹیوٹا، سزوکی، ایم جی اور ہونڈا ہی سارے جو مدلہ برینڈز ہیں وہ بھی پرائسز جو ہیں وہ ڈاؤن کرنے والے ہیں تو اس حوالے سے یہ ہے اس کی وجہ سے جو ایک مارکٹ میں ایمپیکٹ پیدا ہوا ہے کہ جی زیرو میٹر کا جو کام ہے وہ تو بالکل ہی رک گیا اور یوز بھی جو تھوڑا بہت جو ڈیلز ہو رہی تھیں وہ بھی کافی زیادہ جو ہے نا اس پہ بھی ایفیکٹ پڑا ہے اور یوز گاڑیوں پہ بھی کسٹومرز رک گئے کیونکہ آٹومیٹکلی اگر زیرو کا ریٹ کم ہوتا ہے تو یوز گاڑی کا بھی ریٹ جو ہے وہ مارکٹ میں کم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے جو ہے یوز گاڑی کسٹومر کافی زیادہ رک گیا ہے اگر رکا نہیں بھی تو وہ اس نے یہ کہا کہ جی پرائیسز جو ہے نا وہ کافی زیادہ کم کی جو ہے وہ مارکٹ میں ایک ہوا سی چل گی آفر آنا شروع گی کسٹومر بھی پینک ہو گئے جنہوں نے گاڑی سیل کرنی تھی وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور جو اور گاڑی لینے والے تھے وہ تو آپ کو پتہ دیفنیل رک گئی کہ یار کچھ ارسہ رک جاتے ہیں تو شاید پرائیس کم ہو جائے اور ہ ہمیں جلدبازی میں جو ہے وہ مہنگی چیز نہ لے رہے سب سے پہلے سٹونک کی بات کرتے ہیں سٹونک نے پرائیس اس وجہ سے کم کی کہ اس کے پاس وہ اس کا ایک ڈیٹ آئیٹم تھا کیا سٹونک جو کہ مارکٹ میں جس کی ورد پچاس لاک سے اوپر نہیں ہے اس کی وہ ویلیو لے گئے سکسٹی ٹو لاک پہ ٹھیک ہے سکسٹی ٹو لاک پہ لے گئے وہ گاڑی ان کی سیل نہیں ہوئی تھی ان کے پاس کوئی کٹس پڑی ہوئی تھی ڈیٹھ دو سو کٹس تھی انہوں نے وہ پ پرائیس نکالی اور وہ انہوں نے راتوں رات پرائیس کم کی نیکس ڈی ویری نیکس ڈی وہ ساری کی ساری گاڑیاں جو ہے وہ انویسٹرز نے مارکٹ میں اٹھا لی کیونکہ انہوں نے ایک اپرشنٹی نظر آئی کہ جی اس پہ آن منی شروع ہو جائے گا اور ایک ہی دن میں وہ ساری پرائیس ساری گاڑیاں بک ہو گئیں کیا سٹونک جو ہے فل پیمنٹ سے بک ہونے کے بعد اگر آپ اب کیا سٹونک بک کرانے جاتے ہیں تو وہ آپ کو پارشل پیمنٹ پہ کریں گے اور آپ سے پ تیکنگ بھی سائن کرائیں گے کہ جی پرائیس جو ہے وہ انکریز ہو سکتی ہے بیچ میں اور وہ دیفنیٹلی پرائیس اس کی انکریز کریں گے تو یہ ایک کیا سٹونکہ تھا کلٹس پہ پر پرائیس کیوں کم ہوئی کلٹس کی پرائیس جو ہے وہ بسیکلی آپ نے سنوے لازٹ پہ میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی کہ آپ کے فور ملین سے جو کم گارمنٹ نے فور ملین جو پرائیس تھی اسے اوپر والی گاڑیوں پہ گارمنٹ نے جی اسٹی جو ہے وہ اٹھارہ سے پچیس پرسنٹ کر دیا تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ پرائیس جو ہے وہ کلٹس کی بھڑ گئی تھی انہوں نے کیا کیا ہے کہ کلٹس کی پرائیس کو 4 ملین سے نیچے گیا جب 4 ملین سے نیچے گیا تو اس کی پرائز میں وہ ٹیکس بھی کم ہو گیا اور وہ پرائز بھی نیچے آگئی تو وہ جو 7,6 لاکھ روپے کا ایمپیکٹ آیا ہے وہ کلٹس پیس وجہ سے آیا باقی گاڑیاں جو ہوئی ہیں ایک دو گاڑیاں جو اور بھی ہوئی ہیں وہ بلکل ڈیڈ آئٹم تھے مارکٹ کی گاڑیاں نہیں تھیں وہ انہوں نے پرویشنل اس میں کر کے جو اپنا ہے اس کو انہوں نے کم کیا ہے اس کا خیر مارکٹ میں کوئی اتنا ایمپیکٹ نہیں پڑتا صرف یہ دو گاڑیاں جو مارکٹ کی ہیں ایک سیزوکی سویفٹ اور دوسری آپ کی سٹونک میں اپنے آپ کو کرتا ہوں کلٹس نہیں ہے سیزوکی سویفٹ ہے سیزوکی سویفٹ ہے جس کی پرائز سیزوکی نے کم کر دی ٹیکس آپ کا کم ہو جس کی وجہ سے 4 ملین سے جب گاڑی کی پرائز نیچے آئی ٹیکس بھی کم ہو گیا اور وہ گاڑی کی پرائز نیچے آگئی تو یہ ریزن ہوئی ہے اس کے علاوہ جب ٹیوٹا نے دیکھا کہ مارکٹ میں بہت زیادہ رومیٹس کریئٹ ہو رہے ہیں تو ٹیوٹا نے اس پہ ایک سرکولر بھی نکالا گیا مارکٹ میں بہت زیادہ رومیٹس پھیلے ہوئے ہیں ہم لوگ پرائز کم نہیں کرے ٹیوٹا پرائز کیوں کم کرے ٹیوٹا اور ہنڈا اگر آپ کہتے ہیں جی پرائز کم کرے کس بیس پہ کرے پرائز کم ڈالر آپ کا وہیں پہ ہے ڈالر کوئی کم نہیں ہوا ٹیکسز آپ کے وہیں پہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جو پرائز کو یا تو انگریز جس کے بیس پہ ہوتی ہیں یا ڈیکریز ہوتی ہیں یا ڈالر آپ کا کم ہو جاتا ہے یا زیادہ ہو جاتا ہے یا آپ کا کوئی ٹیکس گورنمنٹ جو ہے نو ایمپلیمنٹ کر دیتی ہے یا گورنمنٹ کو ٹیکس ختم کر دیتی ہے گاڑیوں پہ یہ دو صورتیں ہوتی ہیں دونوں صورتیں ایسی کوئی نہیں فیلحال نہ ڈالر کم ہوا ہے نہ آپ کا کوئی ٹیکس پرائز کم ہوئی ہے تو اسی وجہ سے سسٹین رکھے گی ٹیوٹا پرائز اگر کم نہیں کرے گی تو بڑھائے گی بھی نہیں ٹیوٹا نے کہا پرائز سسٹین رکھے گی یا ہونڈا کا ہونڈا نے بھی کہا کہ ہم پرائز سسٹین رکھیں گے ایون کیا نے بھی کیا نے بھی اپنا سرکولر دے دیا کہ بھئی ہم نے صرف سٹونی کی پرائز کم کی دی اس کے علاوہ جو ہمارے اور پرائز ہیں جس طرح کی اسپورٹیج وغیرہ یا اور جو ہمارے پرائز چل رہے ہیں اس کی پرائز جو ہے وہ ہم لوگ کم نہیں کریں گے اور وہ سسٹین کریں گے اگر آپ نے پڑھا ان کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ ان کا بھی پڑھ سکتے ہیں تو میری اپسیل جو سننے میں آرہا ہے مزید جو ایک نیو سننے میں آرہی ہے کہ اس بجٹ میں جو ہے ویڈرلنگ ٹیکس انکریز شاید گورنمنٹ کر دے کیونکہ آئی ای 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 ف نے کہا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ لیکزری گاڑیوں پہ انکریز کر دیں وہ کتنے سی سی سے ہوگا وہ آپ پتہ چل لے گا کتنے سی سی سے اوپر گاڑیوں پہ ہوگا تو بہتر یہ ہے کہ جنہوں نے گاڑیاں پچیس کرنی ہیں وہ گاڑیاں اپنی اسی مئی جون کے مہینے میں پچیس کر لیں میں بھی جولائی سے گاڑیاں شاید مہنگی ہو جائیں تو یہ ایک آپ لوگوں کے تھا تھوڑی سی ڈسکیشن کرنی تھی مارکٹ کے حوالے سے مارکٹ نے آسس کرنا تھا پرائیسز کم نہیں ہو رہی کسی صورت کم نہیں ہو رہی اور یہ ہے کہ مئی جون ایک اچھا مہینے ابھی پرائیسز تھوڑی سی ڈاؤن ہوئی ہوئی ہیں پرچیسن کا ٹائم ہے آپ اس کو کر لیں پرچیسن اور انشاءاللہ دیکھیں گا جولائی میں شاید میں بھی گورنمنٹ کو نیا ٹیکس لگا دے اور پرائیس انگریز ہو جائے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو کائنلی مارے چینل کو سبسکرائب کیجئے کمارے ساتھ جڑے رہے گا انشاءاللہ آٹم امیلیٹڈ آپ تک ویڈیو پہنچتی رہیں گی نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ